بلیک ہول کا کونسپٹ آخر کون نہیں جانتا ایک ایسا اوبجیکٹ جس کی گریوٹی تینی زیادہ ہے کہ وہ پارٹیکلز تو کیا 3 لیک کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹرائول کرنے والی لائٹ کو بھی نہیں چھوڑتا تو باقی سینسٹریل بوڈیز اس کے سامنے کیا چیز ہیں لیکن کیا واقعی میں یہ سب کچھ سچ ہے کیونکہ 2011 میں سائنٹس نے کچھ اوبزورویشن کے ذکر یونیورس میں ایک ایسا اوبجیکٹ کا دعویٰ کیا تھا جس نے اپنے ملکی وے میں موجود میسے بلیک ہول کے چکر سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کی تھی ہماری یونیورس کا ایک ایسا بیسٹ جو یونیورس میں موجود باقی سینسٹریل کو نگل کر اپنا سائز اور میسک بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے جس کے پاس جاتے ہی آپ کا سپیڈیفیکیشن ہونا تو تیہی ہے کیوں؟ اس کی ہائی گرائیٹی کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ ہائی گرائیٹی سے بچ پانا is next to impossible جس کی وجہ سے سائنٹسٹ اور اسٹرانومرز اس کے آس پاس بھی جانے یا پھر کسی مشین کو بھی بھیجنا سے گھبراتے ہیں ان فیکٹ اس کے آس پاس ٹریول کرنا بھی موت کے موں میں ہارٹ ڈال لے جتنا ڈیجرس ہے اس کا تیمپریچر ٹین میلین ڈگریز سے بھی زیادہ ہوتا ہے مطبع اس کے آس پاس جاتے ہی آپ کا پلک جھبکتے ہی جل کے راکھ بن جانا تو کنفرم ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی مٹیریل بلیک ہول کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے ہائی گرائیٹیشنل پول کی وجہ سے اوبجیکٹ ایک لیزر تھن پین میں ڈسٹورٹ ہو کر بلیک ہول کے اراؤنٹ ایک ڈسک پیدا کر دیتا ہے جسے اگریشن ڈسک کہتے ہیں اب یہ ڈسک ہیٹ، برکشن، میکنیٹک اور الیکٹریکل پورس کے ساتھ سپن کرتا ہے جس کے ساتھ اوبجیکٹ کے مٹیریل میں اینرڈی پیدا ہوتی ہے جسے بلیک ہول کے اراؤنٹ یہ ڈسک برائیٹلی گلو کرنے لگ یعنی کہ بلیک ہول کے چنگر سے نکل ایمپوسیبل ہے لیکن 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 حال ہی میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے یونیورس میں ایک ایسا اوبجیکٹ بھی ہے جس نے بلیک ہول سے چھٹکارہ پایا ہے اور وہ اوبجیکٹ کوئی بڑا سلسل بودی نہیں ہے بلکہ ایک چھٹا سا کلاوڈ ہے ایک ایسا کلاوڈ جی ٹو جو بلیک ہول کے قریب سے گزرنے کے بعد بھی اب تک یونیورس میں سروایف کر رہا ہے جس نے بلیک ہول سے بچ کر دنیا کے سامنے ایک نئی تھیوری کو پیش کیا لیکن کیسے اس کی شروعات ہوئی تھی 2011 میں جب الفرا سینسیٹیف کے ایک اوبزرویٹری کے سائنکس ملکی ہوئی گیلیکسی میں موجود بلیک ہول پر اوبزرویشن کر رہے تھے تب انہوں نے ایک ایسی چیز اوبزرویٹ کی جسے دیکھ کر وہ ڈنگ رہ گئے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا کلاوڈ جو اسے ڈسٹ اور گیس سے بنا تھا اور جو کہ بلکل بی بی سٹارز کے جیسے لگ رہا تھا اور وہ اس پیس میں 25 ملین کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹرائول کر لیا تھا تب بلیک ہول کے آس پاس اتنی تیزی سپیڈ میں بھٹکنے کا کیا انجام ہوتا ہے وہ تو ہم سب ہی جانتے اور ایسا ہی کچھ سائنٹسٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کلاوڈ بلیک ہول کے اگریشن ڈسک کے پاس سے گزرے گا تب اگریشن ڈسک کے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے بلیک ہول اگریشن پائی وکس پروڈیوز کرے گا لیکن اس وقت سائنٹسٹ کی یہ سوچ حالت ثابت ہو گئی کیونکہ جی ٹو جیسے ہی بلیک ہول کے قریب سے پاس ہوا تب بلیک پول سے امیٹ ہونے والے ایکسٹریم گریوٹیشنل پول کی وجہ سے وہ پہلے سٹریچ تو ہوا لیکن صرف تھوڑی دیت کے لیے اور اس کے بعد وہ پھر سے کمپک شیپ میں کندوات ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اپنا شیپ بھی ریگین کر لیا اور اس ایونٹ نے اس سائنٹیفی کمیونٹی کو ہلا کے رکھ لیا اور اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی ڈیپ ریسرچ ایک سال ریسرچ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفونیا کے فیزکس ایسٹرونیمی پروفیسر نے اس ایونٹ کے پیچھے کا اندازہ لگا ہی لیا سائنٹیسٹ جی ٹو جسے گیس اور ڈسٹ کا ایک آرڈنری سا کلاوڈ سمجھ رہے تھے وہ کوئی کلاوڈ نہیں بلکہ دو سٹارز کا پیر تھا جو کہ ایک دوسرے کے آراؤنڈ اوربٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے میں مرچ ہو کر ایک بڑا سٹار بننے والا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو ان دونوں سٹارز کا مارس سن کے مارس سے دو گناہ زیادہ ہوتا اور اس کی بڑایٹنیس سن کی بڑایٹنیس سے تین گناہ زیادہ ہوتی لیکن جیسے ہی یہ دونوں سٹارز بلیک ہول کے ایونی پھاریزن میں آئے تب بلیک ہول کے پل کی وجہ سے جہاں سٹارز ایک دوسرے میں مرچ ہونے والے تھے وہیں ایک دوسرے سے ٹکرا آ رہا ہے اور وہیں سٹارز کی کمپینینشپ ڈسٹرب ہو گئی جیسے ہی بلیک ہول نے سٹارز کو اپنی ڈسکی طرف کھیچنا چاہا تو دونوں سٹارز سے گرایٹیشنل پھول پوری جی جان لگا کر بلیک ہول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے چلتے سٹار کے ہائیگروڈین فیول بلیک ہول کی اندر چلا گیا اور ایک سٹار آہستہ آہستہ بلیک ہول کی گرایٹیشنل پھول سے بچ کر باہر آیا اور جیسے ہی وہ بلیک ہول کے چنگل سے بچ کے باہر آیا وہ بلیک ہول کے سینٹر سے 20 میرین کلومیٹر ٹھو ایک آبٹ میں گھومنے لگا لیکن بلیک ہول سے بچ کے نکلنے کے لیے اسٹار کو اپنے آدھے ماس کو گوانا پڑا اور اسی وجہ سے وہ S5 HVS1 وائٹ ڈورف نام کے وائٹ ڈورف میں تبدیل ہو گیا بات اٹ لیسٹ بلیک ہول کی گرایوٹی کو چیٹتے ہوئے اس میں سے باہر آنے والا یہ پوری انیورسٹ کا سب سے پہلا اوبجیکٹ بن گیا لیکن ایک میرا کیا سچ میں یہ بچا ہوا ہے کیوں کہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ GSM069 ہمارا گیلیکٹک زون کا بلیک ہول گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے جس کے کچھ ٹائم کے بعد ایک ایسا وقت بھی آئے گا جس میں بلیک ہول کا سائز اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ چھوٹے سے سٹارز کے ساتھ ساتھ باقی اوبجیکٹس کو بھی اپنے اندر نگل لے گا کیونکہ ملکی وے کا گیلیکٹک سینٹر میں موجود بلیک ہول کا مارس ہمارے سن کے ٹوٹل مارس سے 4.3 ملین ٹائمز زیادہ ہے تو اتنے بڑے بلیک ہول سے ایک چنہ منہ سا سٹار آخر بچ کیسے گیا لیل اس کے دو فیکٹرز سامنے آتے ہیں پہلا تو ہے مارس سٹار کا مارس جتنا زیادہ ہوگا بلیک ہول کے لیے اسے الگ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا کیونکہ گرایویٹیشنل پورس بڑے اوبجیکٹس پر زیادہ مضبوطی سے ایکٹ کر لیکن یہ جتنا سمپل لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں لو ماس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ سٹار کو بچائے رکھنے کے لیے کام کر سکتی اور وہ ہے دینسٹی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی کوئی سٹار بلیک ہول کے ہوریزن میں ٹریک ہوتا ہے تو بلیک ہول کی گرایویٹی سب سے پہلے اس کی دینسٹی پر وار کرتی ہے جس کی وجہ سے سٹار یا تو تباہ ہو جاتے ہیں اور کوئی سٹارز اپنے ہاف سائز کا کمپرمائز کر بیٹھنے ہیں لیکن کیا صرف سٹارز ہی بلیک ہول کو چھپا دے سکتے ہیں well نہیں لیکن دوسری طرف اٹلی ارجنٹینہ اور کلمبیا کے سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ملکی ہوئے گیلیکسی سینٹر میں کوئی بلیک ہول ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو ڈارک میٹر ہے تو کیا S5, HV, S1 کسی بلیک ہول سے نہیں بلکہ ڈارک میٹر سے بچکے نکلا ہے well یہ بھی ایک پوسیبلٹی ہو تو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہماری گیلیکسی میں کوئی بلیک ہول ہے بھی یا پھر صرف ڈارک میٹر کا بڑا سا سٹرکچر ہی ہے